انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی بے صبرہ ہوتا ہے جب چیزیں اس کے مزاج کی مطابق نہ ہو رہی ہوں تو وہ انتہائی اقدام تک اٹھا لیتا ہے اور بعض وقات تو بات خودکشی تک پہنچ جاتی ہے ایسا ہی کچھ ہماری کہانی کے اس کردار کے ساتھ ہوا جس کا نام ہے کلدیب جادیو جب کافی محنت کے باوجود بھی دوہزر ساتھ میں کلدیب کو اتر پردیش انڈر نائنٹین ٹیم میں سلیکٹ نہیں کیا گیا تو وہ کافی معجوز ہوئے اور خودکشی کرنے کا ذہن بنا لیا تھا مگر پھر قسمت کا پہیا چلا اور انہیں کامجابیاں ملی کلدیب جادیو انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے شہر کانپور میں 14 دسمبر 1994 کو پیدا ہوئے کلدیب کے والد کا نام رام سنگھ ہے اور وہ اینٹو کے بھٹے کے مالک تھے کلدیب کی والدہ کا نام عوشہ جادیو اور بڑی بین کا نام مددو ہے کلدیب پر کہنا ہے کہ اتدار میں مجھے کرکٹ سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا لیکن میرے والد کی خواہش تھی کہ میں کرکٹ کھیلیں کلدیب نے کرکٹ فاس بولر کے طور پر اسٹارڈ کی لیکن جب کلدیب نے کانپور میں کرکٹ اکیڈمی جوائن کی تو ان کی کوئچ کپل پانڈے نے انہیں مشرا لیا کہ آپ سپن بولنگ کیا کریں کیونکہ آپ کا انداز کافی مختلف ہے ابتدار میں کلدیب جادیو کے رول مادل وسیم اکرم تھے اور بعد میں کلدیب نے شہنوار کو کافی فالو کیا کلدیب کو دوہزہ بارہ کے انڈر نائٹین کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے سیلیکٹ کیا گیا لیکن وہ اس ٹورنمنٹ میں کچھ خاص پرفارم نہیں کر پائے لیکن دوہزہ چودہ کے انڈر نائٹین کرکٹ ورلڈ کپ میں کلدیب نے بہترین پرفارم کیا اور اسکارڈ لینڈ کے خلاف ہیٹریک بھی کی اس ٹورنمنٹ میں کلدیب نے چودہ وکٹے آسل کی اور ٹورنمنٹ کے ہائیس وکٹے ٹیکر رہے کلدیب ڈومیسٹک سرکٹ میں خوب پرفارم کرتے رہے جس کا جلدی انہیں سیلا بھی مل گیا کلدیب کو پچیس مارچ سن دوہزہ ستروں کو آسٹیلی خلاف ٹیسٹ کے ملی اور انہیں پہلی ہی نہیں میں چار وکٹے آسل کی کلدیب کا ونڈے انٹرنیشنل میں ڈیوی ویسنڈیز کی خلاف تئیس جون سن دوہزہ ستروں کو ہوا لیکن بدقسمتی سے یہ میج بارش کی نظر ہو گیا اور کلدیب اس میج میں ایک گین بھی نہ کرا سکے کلدیب کا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں ڈیوی ویسنڈیز کی خلاف نو جولائی دوہزہ ستروں کو ہوا اور انہوں نے چار ور میں چونتیز اندیگہ سے ایک ہی کھلاری کو آؤڑ کیا کلدیب نے اب تک کھیلے کے چھے ٹیسٹ میچوں میں چوبیس وکٹے حاصل کی ہیں کلدیب نے اب تک کھیلے کے تین تیس ونڈے انٹرنیشنل میچوں میں سکسٹی سیمن وکٹے حاصل کی ہیں اب تک کھیلے کے سترہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچوں میں کلدیب نے تین تیس وکٹے حاصل کی ہیں اگر کچھ ریکارڈ کی بات کی جائے تو کلدیب یادیب بنیشتر گمار کے بعد سیکنڈ انڈین اور عمران طائر اور عجانتہ منڈس کے بعد تیسے اسپینر ہیں جنہوں نے تینوں فارمیٹ میں پانچ پنٹ وکٹے حاصل کی کلدیب یادیب چیتن شرما اور کپل لیو کے بعد تیسے انڈین ہیں جنہوں نے ونڈے انٹرنیشنل میں ہیٹریک حاصل کی انہوں نے یہ کارنامہ اور سیلی خلاف انجام دیا کلدیب پہلے چائنہ میں انبولر ہیں جو انڈیا کی طرف سے ٹیسٹ کرکٹ کھیلے کلدیب ٹیسٹ کرکٹ ہسٹی کے صرف تیسے چائنہ میں انبولر ہیں جنہوں نے ٹیسٹ ٹی بی پر چار وکٹے حاصل کی جیوزویندرہ چاہل اور بنیشر کمار کے بعد کلدیب صرف تیسے انڈین بولر ہیں جنہوں نے ٹی ٹی انٹرنیشنل میں انڈیا کی طرف سے پانچ وکٹے حاصل کی کلدیب یادیو کے چھوٹے سے گیریر کو دیکھ کر ان کے تابناک مستقبل کا اندازہ بہت خوبی لگایا جا سکتا ہے اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ رہیں گی دوستوں یہ ویڈیو میری اپنی ریسرچ پر مبنی ہے جو انٹرنیشنل سے حاصل کیے گئے مواد پر مجتمل ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ پلس اور مائنس ہے تو آپ کمیٹس میں بتا سکتے ہیں اور میرا چینل اسپورٹس کریز سبسکرائب کریں تاکہ میں ایسی ویڈیوز آپ کے لئے بناتا رہوں